اسلام علیکم دوستو ویلکم آپ کو میرے یوٹیوب چینل جی نیوز جی میں دوستو آج 11 ستمبر بروز جمعہ 2020 پیارے دوستو پاکستان کی اوپن مارکیٹ سے یعنی امریکی ڈالر اور دنیا بار کی کرنسز کی تازہ ترین ریٹ لے کر آپ کی خدمت میں آج دوبارہ سے حاضر ہوں دوستو اگر آپ کسی دوسرے ملک کی کرنسز پاکستان میں خریدنے یا بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ میں آپ کو پاکستان کی اوپن مارکیٹ کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر سکوں تو ویڈیو کی تفصیل میں آگے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل جینیوز جی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تو میری پیاری دوستو آج سب سے پہلے پاکستان میں امریکی ڈالر کی بات کریں تو میری پیاری دوستو اس پورے ہفتے کی بات کریں تو پچھلے چار روز تک مسلسل پاکستان میں امریکی ڈالر کی قدر میں اگر اور مگر کا کھیل جاری ہے کیونکہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ اگلے دنوں تاک پاکستان میں امریکی ڈالر 166 اور 166 کے درمیان ہی رہے گا کیونکہ آج پھٹ سے آکستان میں امریکی ڈالر مہنگا ہوا انٹر مائک مارکیٹ میں آج ڈالر کی قدر میں 30 پیسے جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی آج ڈالر کی قدر میں 30 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا اضافہ ہونے کے بعد ایک میری کی ڈالر کی آج پاکستان میں قیمت اخرید 166 اور 30 پیسے رہی جو کہ کل 166 روپے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 166 اور 80 پیسے رہی جو کہ کل 166 اور 50 پیسے میں 10 تیاب تھی اسی طرح ایک یورو کی آج پاکستان میں قیمت اخرید 195 روپے رہی جو کہ کل 194 روپے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 297 روپے رہی ایک یوکے پاؤنڈ کی آج پاکستان میں قیمت اخرید دوسو 15 روپے رہی جو کہ کل 214 روپے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 219 روپے رہی ایک یوئی درم کی آج پاکستان میں قیمت اخرید 45 روپے رہی جو کہ کل 44 آشاریا 50 پیسے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 45 آشاریا 50 پیسہ رہی ایک سودی ریال کی آج پاکستان میں قیمت اخرید 44 روپے رہی جو کہ کل 44 آشاریا 50 پیسے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 44 آشاریا 50 پیسہ رہی ایک ویٹی دینار کی آج پاکستان میں قیمت اخرید 515 روپے رہی جو کہ کل 514 روپے میں 10 تیاب تھی اسی طرح آج قیمت فروغد 517 آشاریا 50 پیسہ رہی 517 آشاریا 50 پیسہ رہی